اللہ علیہ وآلہ وسلم کریم ام اعباد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم من یشفا شفاعتا حسنا یکل لہو نصیب منها ومن یشفا شفاعتا سیئے یکل لہو کفل منها وکان اللہ علاوہ کل شئی مکیتا وَإِذَا حُجِّكُم بِتَحِيَا فَحِيُّ بِأَسَنَ مِنْهَا عَوْدُتُوْا اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰكُم بِشَئِينَ حَسِيبًا صدق اللہ العظيم وبلغنا رسول النبی الكریم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصابقہ یا سیدی حبیب اللہ عزت و اعترام کے لائق نمازی بہیر دوست و بزرگو اللہ رب العزت کا لا تعدان مکتبہ شکر جس کی توفیق سے درس قرآن کی ان بابرکت گھڑیوں میں ہم سو گازے ہیں دعا ہے کہ خالقِ قینات یہ برکت والی گھڑیاں ہم سب کے لئے نجات و مقشش کا ذریعہ فرمائیں سور نساء کے اس مقام پہ اللہ تعالیٰ نے سفارش اور شفاعت کی دو قسموں کا ذکر فرمایا اعلان ہوا کہ مئی شفا شفاعتن حسنا کہ جو بندہ اچھی سفارش کرتا ہے یک اللہ نصیب منہا اس کے لئے اس میں سے حصہ ہے و مئی شفا شفاعتن سیئہ اور جو بری سفارش کرتا ہے یک اللہ کفل منہا اس کے لئے اس میں سے حصہ ہے دنیا میں رہتے ہوئے معاشرے میں رہتے ہوئے بہت سے کاموں کے لئے ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے قرآن مجید میں اللہ کا اعلان ہے کہ تَعَوَنُوا عَلَى الْبِلِّ وَالْتَقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْعِسْمِ وَالْعُدْوَانِ فرمایا کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کیا کرو برائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کیا کرو ان اچھے کاموں میں سے بعض اچھے کام وہ ہوتے ہیں کہ جو بندہ براہ راست خود کر سکتا ہے اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی کے ذریعے سے کروائے جا سکتے ہیں اب سفارش کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ کسی انسان کے ساتھ مل کر کسی کی ضرورت پر پورا کرنا اس کے لئے سفارش کرنا کہنا یہ شریعت مطارع میں اچھی سفارش ہے کرنی چاہیے اور اس کا بہت بڑا ثواب ہے اتنا ثواب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اددالو علل خیر کفاہ لہی کہ نیکی کے لئے رہنمائی کرنے والا اس کے لئے اتنا ہی ثواب ہے کہ جتنا ثواب اللہ نیکی کرنے والے کو عطا کرتا ہے مثال کے طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے سواری چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری سواری اس وقت موجود نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو ایک اور صحابی کی طرف بیج دیا اور فرمایا کہ جاؤں اس سے کہنا کہ مجھے اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ نے بیجا ہے اور میرے لئے یہ صحابی ضروری ہے تو مجھے صحابی دینے جب وہ صحابی اس صحابی کے پاس گیا تو اس نے اپنی سواری حضور کے کہنے پر اس کو دے دی جب حضور کوئی کہنے پر وہ سواری دے دی نا تو وہ پھر چل کے حضور کی بارگاہ میں آیا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے کہنے کی وجہ سے اس نے مجھے سواری دے دی تھی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ رہنمائی کرنے والے کے لیے نیکی کی رہنمائی کرنے والے کے لیے اتنا صحابی ہے جتنا اللہ تعالی نیکی کرنے والے کو عطا کرتا ہے یعنی جتنا صحاب اس سواری دینے والے کو ہوگا اتنا ہی صحاب جو ہے اس سواری کے بارے میں بتانے والے کو ہوگا مثال کے طور پر آپ آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے فارغ راستے پر کھڑا ہے آپ اس کو دعوت دے دیتے ہیں کہ بھئی یاد آؤ نماز کا ٹیم ہوگیا آؤ نماز پڑھ لیتے ہیں آپ کے کہنے پر اگر وہ نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو جتنا صحاب اللہ اس کو نماز پڑھنے کا دے گا اتنا صحاب آپ کو الگ عطا فرمائے گا آپ کو معلوم ہوا کہ ادھر دینی ادارہ ہے اور وہاں پر بچے پڑھ رہے ہیں داخلہ شروع ہے آپ کسی بچے کو کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یاد آپ فارغ یہاں پر پھرتے رہتے ہیں وہ باہر چالیس دن کی کلاس لگی ہے ہرپس کی کلاس لگی ہے عالم کی کلاس لگی ہے بھئی آپ وہاں پہ تھوڑا ٹیم دے لیا گیا آپ کے کہنے پہ وہ بچہ دین کی تعلیم حاصل کرنے لگ پڑتا ہے وہ جتنی ایتیں پڑھے گا جتنی حدیثیں پڑھے گا جتنے مسئلے سیکھے گا جتنا صحاب اللہ اس کو سیکھنے کا تا فرمائے گا بیجنے والے کو بھی اللہ اتنا صحاب اتا فرمائے گا اب یہ ہوتی ہے اچھی سفاری اور اللہ تعالی نے تو اپنے ماننے والوں کے لیے یہ بڑے راستے رکھے ہیں بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ان کو حاصل نہیں کر باتے ہماری اس کی طرف توجہ نہیں ہو رہی مومن کی شان تو یہ ہے کہ مومن جاتے جاتے راستے سے پتھر ہٹالی اللہ اس کا بھی سواب اتا فرما دیتا ہے وہ جاتے جاتے کسی کانٹے کو سیٹ پر کر دے کے چوب نہ جائے کسی کو اللہ اس کا بھی سواب اتا فرما دیتا ہے اور پھر فرمایا کہ وَمَيِّشْ وَشَفَاعَةً سَيِّعَا اور جو کسی کے لیے بری سفارش کرے گا تو اس کے لیے اس کے لیے بھی گناہ ہوگا بری سفارش کبھی بھی مثال کے طور پر آپ کو پتہ ہے کہ ایک سیٹ آئی ہے اور اس کا میرٹ ہے کہ یہاں پہ بیئے پاس بندے نے جانا ہے اور آپ ایک ایسے بندے کو لے کے جاتے ہیں جو میٹرک والا ہے اور آپ کی سفارش پہ وہ بیئے والے کی جگہ پہ لگ جاتا ہے تو یہ بری سفارش ہے یہ بری سفارش ہے یا آپ کو پتہ ہے کہ ایک بندہ اس کام کے لیے نہ اہل ہے اس میں وہ اہلیت نہیں ہے میرٹ نہیں ہے آپ اس کو کہہ دیتے ہیں کہ نہیں یعنی یہ ٹھیک کام کر رہے ہیں آپ جو ہے اس کو لگا دیں یا اللہ نہ کرے آج کل ہر جگہ پہ نشے کا رواج جانا ہے اور ایسے گینگ ہیں کہ جو ہماری نسل کو برباد کرنے کے لیے معاشرے کو تباہ کرنے کے لیے نہ وہ سکول سکول والے بچوں کو چھوڑ رہے ہیں نہ کالج والے بچوں کو نہ رہیشی بچوں کو سیٹوں پہ لے جا کر بہانے سے مطلب کہ کوئی نہ کوئی نشے کا جو ہے اس کو چسکہ لگوا دیتے ہیں اور زیکہ چکھا دیتے ہیں اور اس طرح وہ بچہ نشے کا عادی ہو جاتی تو یہ بری سفارش اب وہ بچہ جس کی وجہ سے نشے پہ لگا ہے جتنا گناہ اس کو ہوتا رہے گا اتنا گناہ جو ہے نشے پہ لگانے والے کو ہوتا رہے گا کسی بھی بری محفل میں لے جانا کسی کو دیتے ہیں عام طور پر بعض ایسے نوجوانی کٹھے ہوتے ہیں کہ جنہاں بھی کٹھے پروگرام بن رہے ہیں فلم کا جو دعوت دی جارہی ہے آپ بھی آجائے آپ بھی آجائے آپ بھی آجائے دیتے ہیں تو جتنا گناہ جو ہے وہ دیکھنے والے کو ہوگا اتنا گناہ لے جانے والے کو بھی ہوگا اتنا گناہ لے جانے والے کو بھی ہوگا اب آرک اتنا گناہ جو ہے وہ لے جانے والے کو ہوگا تو یہ اچھی اور بری سفارش کا جو مفہوم ہے یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اور زندگی میں کوشش کرنی ہے کہ جب بھی موقع ملے کسی نہ کسی کے ساتھ کوئی نہ کوئی بھلائی کرتے رہا کریں اور کم از کم اگر ایک اچھا انسان بن کے معاشرے میں رہنا ہے تو اس طرح رہیں کہ اگر کسی کو فیدہ نہیں پہچا سکتے تو نقصان بھی نہ کریں کم از کم یہ میار ہونا چاہیے ہو سکیں جس کا جتنا فیدہ ہو سکتا ہے کریں آپ ڈریکٹ کر سکتے ہیں کسی کے تھرو کر سکتے ہیں مثلا آپ میں ڈریکٹ جو ہے یہ نہیں ہے لیکن آپ اس کی رہنمائی کر سکتے ہیں کہ یار میں اس بارے میں نہیں جانتا وہ فلان جگہ پہ چلے جاؤ میں نہیں جانتا وہ ہمارا جاننے والا ہے اس کے پاس چلے جاؤ تو یہ رہنمائی کرنا سفارش کرنا یہ بھی بہت بڑا ثواب ہے وَقَانُ اللَّهُ لَا شَيْهِ مُقِيطَ اور اللہ تعالیٰ پر جو ہے ہر عمل کا عجر ہے ہر چیز کا ثواب ہے جو اس نے دینا ہے اور اس کے بعد فرمایا فرمایا جب تم کسی سے ملاقات کرو سلام دعا کرو فَحَيُّ بِعَاسَمْ مِنْحَا عُرُبْ دُعَا فرمایا جس طرح سلام کرنے والا تمہیں سلام کر رہا ہے تم اس سے بھی زیادہ اچھے طریقے سے اس کو جواب دو یہ بڑا اہم پیغام ہے معاشرے میں رہتے ہوئے ہر مذہب اور ہر قوم کے لوگوں کا آپس میں ملنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ ہوتا ہے مثال کے طور پر کرسچن لوگ جو ہیں وہ جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو مو پہ ہاتھ رکھتے ہیں یعنی مو پہ ہاتھ رکھنا وہ ان کے ملاقات کا طریقہ ہے آج کل ان کا طریقہ ماتھے پہ ہاتھ رکھنے کا بھی ہے ماتھے پہ ہاتھ رکھا یہی ان کی انگریز لوگ ہیں صبح ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو گوڈ مورننگ شام کو ملتے ہیں گوڈ ایوننگ دوپیر کو ملتے ہیں تو گوڈ مون یہ بغیرہ ان کے سلام کی طریقے ہیں اب دیکھیں کہ دین اسلام میں ایک واحد یہ تعلیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ٹائم کے لیے رات کے لیے دن کے لیے الگ الگ کوئی نہیں فرمایا جب بھی تمہیں ایک دوسرے سے ملو اسلام کیا تعلیم دیتا ہے کہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب جب ہم یہ لفظ بولتے ہیں نا اسلام علیکم یہ صرف ایک لفظ نہیں ہے ہم جس کو سلام کر رہے ہیں یا جو ہمیں سلام کر رہا ہے وہ ہمیں بہت بڑی دعاوں سے نواز رہا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ اسلام علیکم آپ پر سلامتی ہو بڑا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے پریشانیوں سے سلامت رکھے بیماریوں سے سلامت رکھے اللہ مصیبتوں سے سلامت رکھے اللہ ہر دکھ سے تمہیں بچا کے رکھے یعنی ہم اس کو دعا دے کر جو ہے ملاقات کرتے ہیں اور جواباً پھر وہ کہتے ہیں آپ کو بھی اللہ تعالیٰ سلامتی عطا فرمو اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی حضور کی بار گاہ میں ایک سیابی آزر ہوا عرض کرتا ہے یا رسول اللہ سب سے بہتر عمل کون سا ہے حضور نے فرمایا بوکھے کو کھانا کھلانا بوکھے کو کھانا کھلانا اور سلام کو عام کرنا سلام کو عام کرنا یہ سب سے بہترین عمل اور حضور فرماتے ہیں سلام کرو جس کو جانتے ہو اس کو بھی کرو جس کو نہیں جانتے اس کو بھی کرو اور آپ حیران ہوں گے یہ حدیث تو نہیں ہے لیکن جن کو اللہ نے دل کی آنکھیں دیوی ہوتی ہیں نا یہ ان کی روایت ہے کہ کوئی سلام کا جواب نہیں بھی دیتا تو تم سلام کرو جس کے سلام کا جواب کوئی شخص نہیں دیتا اس کے سلام کا جواب محمد مصطفیٰ خود دیتے خود آقا کریم دیتے کہ میرے امتی نے میرے امتی کے لیے سلامتی کی دعا کی اگر اس نے جواب نہیں دیا تو میں محمد اس کے سلام کا جواب دیتا اور حضور نے پھر اپنے بارے میں فرمایا کہ مامن مسلمن یسلم علیہ اللہ رد اللہ علیہ روحی فارود علیہ السلام کہ مجھ پہ جب بھی تم میں سے کوئی سلام کرتا ہے اللہ نے میری روح کو لٹا دی ہے تمہارے سلام کا جواب دیتی ہے سلام کا جواب دیتی ہے تو حضور نے فرمایا سلام کو عام کرو چاہے جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو آج کل ہمارا سلام جو ہے وہ وہ نہیں رہا جو حضور نے بتایا ہے ہمارا سلام رہ گیا ہے جان پہچان کی بنا پر کہ ہم کسی کو جانتے ہیں تو اسلام علیکم کرتے ہیں ورنہ نہیں کرتے اگر جو ہے وہ کوئی واوہ تھاٹ باٹ والا ہے کوئی تکڑا ہے تو وہ سلام کرتے ہیں اور اگر کوئی مارا ہے مزدور ہے لیبر میں نہیں اس کو سلام کرتے وہ ہم توہین سمجھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیز نہیں ہونی شاہیے یہ نہیں عادت بنا لے زندگی میں گھر میں بھی عادت بنائے گھر میں جائیں سلام کریں آئیں سلام کر کے آئیں راستے میں آپ کو کوئی ملتا ہے بڑا ہے چھوٹا ہے اس کو جو ہے آپ سلام کریں یہ جب عادت بنے گی تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی تمہیں برکتیں عطا فرمائے گا دیکھیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کو جو ہے عام کرنے کے لیے بقیدہ تعلیم ارشاد فرمائے آپ نے اپنا بقیدہ سنت سے جو ہے اس کو عام کیا ہے اور یہ سلام کرنا ایک ایسی دعا ہے کہ اس کا متبادل ہے ہی نہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے گھر دعوت کھانے گئے اب دیکھیں کہ سلام کتنی اہم چیز ہے صحابی کے گھر دعوت کھانے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا اور کہا السلام علیکم دروازہ کھلو وہ صحابی اندر بیٹھا ہے لیکن دروازہ نہیں کھول رہا دروازہ نہیں کھول رہا اندر خموشی سے بیٹھ کے حضور کے سلام کا جواب دے رہے وہ علیکم السلام دروازہ کھٹ کھٹایا اسلام علیکم میں تمہارا نبی ہوں دروازہ کھولو سیابی نے جواب دیا دروازہ نہیں کھولا تیسری مرتبہ پھر حضور نے سلام کیا سیابی نے جواب دیا دروازہ نہیں کھولا اور حضور کی تعلیم ہے کہ تین مرتبہ دروازہ کھٹ کھٹاؤ اگر نہ کھلے تو پھر گھر کو چلے جاؤ حضور نے تین مرتبہ سلام کیا دروازہ نہیں کھلا حضور واپس چل پڑے جب حضور واپس جانے لگے نا تو صحابی نے دروازہ کھولا دوڑتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اندر ہی بیٹھا تھا آپ کے سلام کا جواب دے رہا تھا اس لیے نہیں دروازہ کھولا کہ جتنی مرتبہ آپ سلام کرو گے اللہ اتنی زیادہ رحمتیں میرے گھر میں بیج دے گا دیکھیں وہ صحابی نے کہا اس لیے جو ہے میں دروازہ نہیں کھول رہا تھا کہ آپ بار بار کہہ رہے تھے السلام علیکم تو آپ کا السلام علیکم کہنا وہ میرے لیے بہت بڑا جو ہے عزاز تھا عجر تھا کہ اللہ آپ کی دعا سے جو ہے مجھے سلامتی عطا فرما دے گی اور اللہ تعالی نے فرمایا جب تمہیں کوئی سلام کرے تم اس سے زیادہ اچھے طریقے سے اس کو جواب دو اور کوئی السلام علیکم کہتا ہے اچھا طریقہ یہ نہیں ہے کہ اس کو ہاتھ کھڑا کر دیا جائے اچھا طریقہ یہ نہیں ہے کہ مو سے جو ہے وہ اشارہ کر دیا جائے نہیں بلکہ اس کو والیکم السلام جیسی وہ دعا دے رہا ہے ویسی جو ہے تم دعا کریں حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک ایمان نہیں ہے جب تک وہ کلمہ نہ پڑے اور اس وقت تک اس کا ایمان کامل نہیں ہے جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کریں اور صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ محبت کیسے کریں تو آقا کریم نے فرمایا محبت کا انداز یہ ہے کہ تم ایک دوسرے میں سلام کو عام کرو سلام کو یعنی سلام کو عام کرو گے تو ایک دوسرے سے محبت بڑے گی ایک دوسرے سے محبت بڑے گی تو پھر ایمان کامل ہوگا ایمان کیا ہوگا کامل کا کیا مطلب ہے کہ ایمان کے ستر درجے ہیں اگر تمہارا ایمان بیسویں درجے پہ ہے سلام پھیلاوگے اللہ تمہارے ایمان کو اور آگے بڑھا دے گا جس درجے پہ بھی ہوگے اللہ اس سے زیادہ جو ہے وہ تمہیں ایمان کا درجہ تا فرما دے گا اور فرمایا اللہ تعالیٰ کے ذمہ جو ہے ہر چیز کا حساب ہے اللہ لا الہ الا ہوا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے وہ قیامت کا دن ہوگا پچاس ہزار سال کا ہوگا ہر بندے نے مرنے کے بعد قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہی ہونا ہے یہ آج کل کا جو ہمارا نوجوان طبقہ آ رہا ہے نا معاشرے میں وہ یہ ذہن میں سوال رکھتے ہیں کہ پتہ نہیں قیامت ہونی ہے کہ نہیں ہونی یہ سب ایسے شہد مولویوں کی باتیں ہیں نہیں نہیں یہ اللہ کے قرآن کی باتیں ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا کانا مقدارو کمسین الفن اس کی مدد پچاس ہزار سال ہوگی چاس ہزار سال اس لیے اگر قیامت کا دن نہ ہو تو پھر اس دنیا کے نظام کا بنانے کا کوئی مقصد نہیں رہتا اللہ فرماتا ہے کہ یہ میں نے موت اور یہ زندگی بنائی ہی اس لیے ہے تاکہ میں دیکھو کون میرا بن کے آتا ہے اور کون مجھے چھوڑ کے آتا ہے تو یہ دنیا کی چند روزہ زندگی اس لیے ہے کہ ہم اس میں دنیا کے معاملات کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ کل بروز یہ قیامت اللہ کی بارگاہ میں مو دکھانے والے بنیں فرمایا ومن اصدق من اللہ حدیثہ اللہ سے بڑھ کر جو ہے کوئی سچی بات کرنے والا نہیں ہے یہ رب کا فرمان ہے کہ قیامت قیم ہوگی رب کا فرمان ہے کہ اچھے طریقے سے ایک دوسرے سے سلام سے پیش آیا کرو اللہ کے حضور ہلتے جائے کہ اللہ تعالی ہمیں معاشرے میں رہتے ہوئے سلام کو عام کرنے محبت کو عام کرنے کی اللہ تعفیق عطا فرمائے اللہ مسلح علیہ سیدن عبا مولانا محمد ادن عبا فرمائے اللہم ربنا ظلمنا نفسنا ونبا فرمائے اللہم بشرالی صدری ویسلی امری وحلی لدتا من لسانی وقا وقولی اللہم انہان سالکا لقوا والاقیہ والمعافیہ والمعافیہ تفیدین ودنیا والاخرہ اللہم ربنا تکبل منا حاضر صلاة الاسر ودرسی القرآن ما جمیل حاضرین وصل اللہ تعالیٰ لخیر قلق محمد وعالی علیہ السلام